اثر کی نماز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و ایال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے ہیں کسی گھر میں گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں اتنا بڑا نقصان بخاری کی صحیح روایت ہے تو اثر کی نماز صلات الوستہ جو ہے اس میں خاص طور پر کو تاہی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے حافظو علی الصلوات والصلاة الوستہ وقومو للہ قانتین سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو تو اثر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بر دے انہوں نے ہمیں صلات وستہ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا آپ نے مشرقین کے حق میں بددعا کی تھی جب وضوہ احضاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی یہ نماز آباؤ اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے دوہرے عجر والی نماز ہے یہ نماز پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی تھی انہوں نے ضائع کر دیا اس لئے جو اس کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرہ عجر ملے گا اثر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے صبح اور شام کی فرشتے فجر اور اثر پر تبدیل ہوتے ہیں اور جو اثر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میری بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں ان کے اذکار بھی ہیں صبح و شام کے اذکار فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور اثر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح و شام کی اذکار پڑھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو تھنڈی نمازیں یعنی فجر اور اثر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے اثر کی نماز چھوڑنا آمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے آمال باطل ہو گئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے آپ جوب سے واپس جا رہے ہیں ٹرافک میں پس رہے ہیں آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی اروج پر ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ آرام کھا کے اپنے کام کاج کر کے تو خرید و فروغ کیلئے نکل آتے ہیں تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی یا لوگ تھک کے آتے ہیں گھروں میں کلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں خاص طرح پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پروانی کرتے کہ جب آکے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے اور پھر بعض وقت بہت تاخیر سے پڑتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اثر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے اس وقت پڑتا ہے کبھی کبھارت ایسا ہو سکتا ہے لیکن عادتاً روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے ہم اپنے کچن سے اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مسلحے میں جاتے ہیں تو وہی ہماری مسجد ہے ہمیں خواتین کو گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھیں کہ ہم بھی مسجد جارے ہیں اثر کی نماز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و ایال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے ہیں کسی گھر میں گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں اتنا بڑا نقصان بخاری کی صحیح روایت ہے تو اثر کی نماز صلات الوستہ جو ہے اس میں خاص طور پر کتاہی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو تو اثر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بر دے انہوں نے ہمیں صلات وستہ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا آپ نے مشرقین کے حق میں بددعا کی تھی جب وضو احضاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی یہ نماز آباؤ اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے دوہرے عجر والی نماز ہے یہ نماز پہلی امتوں پہ بھی پیش کی گئی تھی انہوں نے ضائع کر دیا اس لئے جو اس کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرہ عجر ملے گا اثر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے صبح اور شام کی فرشتے فجر اور اثر پر تبدیل ہوتے ہیں اور جو اثر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میری بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں ان کے اذکار بھی ہیں صبح و شام کی اذکار فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور اثر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح و شام کی اذکار پڑھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو تھنڈی نمازیں یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے اثر کی نماز چھوڑنا آمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے آمال باطل ہو گئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے آپ جوب سے واپس جا رہے ہیں ٹرافک میں پس رہے ہیں آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی اروج پر ہوتا ہے مرید و فروغ کیلئے نکل آتے ہیں تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی یا لوگ تھک کے آتے ہیں گھروں میں قیلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پروانی کرتے کہ جب آ کے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے اور پھر بعض وقت بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اثر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے اس وقت پڑھتا ہے تنہی کبھی کبھارت ایسا ہو سکتا ہے لیکن عادتاً روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے ہم اپنے کچن سے اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مسلے میں جاتے ہیں تو وہ ہی ہماری مسجد ہے تو ہمیں خواتین کو گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھیں کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں اثر کی نماز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نمازیں اثر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و ایال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے لیں کسی گھر میں گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں اتنا بڑا نقصان بخاری کی صحیح روایت ہے تو اثر کی نماز صلات الوستہ جو ہے اس میں خاص طور پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے حافظو علی الصلوات والصلاة الوستہ وقومو للہ قانتین سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصا درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرمابردار ہو کر کھڑے رہو تو اثر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بر دے انہوں نے ہمیں صلات وستہ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج گروہ ہو گیا آپ نے مشرقین کے حق میں بددعا کی تھی جب وضو احضاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی یہ نماز آباؤ اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے دوہرے عجر والی نماز ہے یہ نماز پہلی امتوں پہ بھی پیش کی گئی تھی انہوں نے ضائع کر دیا اس لیے جو اس کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرہ عجر ملے گا اثر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی قبر لیتا ہے صبح اور شام کی فرشتے فجر اور اثر پر تبدیل ہوتے ہیں اور جو اثر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میری بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں ان کے اذکار بھی ہیں صبح و شام کی اذکار فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور اثر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح و شام کی اذکار پڑھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو تھنڈی نمازیں یعنی فجر اور اثر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے اثر کی نماز چھوڑنا آمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے آمال باطل ہو گئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے آپ جاب سے واپس جا رہے ہیں ٹرافک میں پس رہے ہیں آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی اروج پر ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ آرام کھانا کھا کے اپنے کام کاج کر کے تو خرید و فروغ کیلئے نکل آتے ہیں تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی یا کوئی بھی بجاہ ہو سکتی یا لوگ تھک کے آتے ہیں گروں میں قیلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں خاص طرح پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پروانی کرتے کہ جب آ کے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے اور پھر بعض وقت بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اثر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے اس وقت پڑھتا ہے تنہی کبھی کبھارتا ایسا ہو سکتا ہے لیکن عادتاً روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے ہم اپنے کچھن سے اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مسلحے میں جاتے ہیں تو وہ ہی ہماری مسجد ہے تو ہمیں خواتین کو گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھیں کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں